موسیقی پاکستان کی دوسری بڑی تحصیل ہے یہ پنجاب میں سب سے بڑی تحصیلیں ان میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کے ایک طرف انڈیا کا بورڈر ہے اور انڈیا موجود ہے اس کے یہ بہاول لگر کا بلکہ سٹارٹ ہے اور اکارا جو ہے وہ انڈ ہوتا ہے ستلج دریا کے بلکل پار یہ آغاز ہوتی ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پاک پتن تحصیل وہ ہے ظلہ ہے تو یہ ایک رکبے کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے خاصی بڑی ہے لیکن اس حلقے میں حیران کنی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں پنجاب ہونے کے باوجود اور ڈسٹرک بہاون لگر جہاں پر پاکستان مسلمی نون نے لیڈ لی اس حلقے میں پاکستان مسلمی نون تھی نہیں آزاد اور پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ہوا آزاد جیت کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور مسلمی نون کا یہاں پر ووٹ بینک نہیں تھا یہاں پر بنیادی طور پر ووٹ بینک پارٹیوں کا بہت کم رہا ہے یہاں پر دو تین بڑے جو سیاسی گھرانے ہیں ان کا ہولڈ رائے ایک تو وٹو خاندان ہے جو خادم حسین کالو کا وٹو جو فوت ہو گئے ان کے سابزادے اس وقت ایمینے ہیں اور اس کے بعد ان کے بھائی ایم پی اے فیدا حسین جو منحرف ہوئے اور اس کے بعد اب وہ پاکستان مسلمی نون کی ٹکٹ پر آ گئے ان کے مدد مقابل جو ہے وہ میہ تارک عثمان گدو کا وٹو وہ بھی وٹو کیونکہ یہاں پر برادری بہت ہے جویا برادری بہت ہے اور ارائی برادری کا ووٹ ہے اور یہ پوری تحصیل پر ایک نشست ایم پی اے کی جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں میں نظر آتی ہے تو یہاں پر شہری علاقہ جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ تھرٹی پرسنٹ ہے تحصیل منچن آباد اور قصوہ میکلوڈ گنج ہے وہاں پر باقی تمام دہاتی علاقہ ہے جہاں پر زراد سے وابستہ لوگ ہیں لیکن یہاں پر علمیہ یہ ہے کہ اس حلقے میں سب سے زیادہ یہ نگلیکٹڈ ایریار آئے یہاں ہسپٹلز جیسی بنیادی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ بہاول لگر ڈسٹرک جا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ایک چھوٹے قصوے میں جا رہے ہ تھے ڈسٹرک اکارڈا میں حویلی لکہ میں جہاں پر لوگ علاج مالجے کے لیے تو یہاں پر ہسپٹل جیسی بنیادی چیزیں نہیں ہیں یہاں پر سیورج کے بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پر نہ پچھلے دور حکومت میں اس طرح کام ہوا نہ اس سے پچھلے دور حکومت میں ہر حکومت میں یہاں کے لوگ جیت کر حکومت میں رہتے ہیں لیکن یہاں پر کام اس طرح سے نہیں ہو پاتا لیکن اس کے باوجود یہاں پر دھڑے بندیوں کی سیاست زیادہ ہے میں حلقے کی جانب بڑ ان کی تعداد ہے دو لاکھ پچیس ہزار تین سو اکتالیس مرد ووٹرس ہیں اس میں ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو نینیانوے خواتین ووٹرس کی تعداد ہے نینیانوے ہزار نو سو بیالیس تو دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف اور بمقابلہ آزاد امیدوار تو یہاں پر میاں فدا حسین وٹو نے کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے اس وقت ووٹ حاصل کیے تھے چھپن ہزار چار سو گیارہ اور میاں تارک اسمان جو پاکستان تح ایک انصاف سے جن کا تعلق تھا ان کے ووٹوں کی تعداد تھی سنتالیس ہزار چھ سو تیس تو تقریباً یہ نو ہزار ووٹوں کی جو لیڈ ہے اس سے میاں فدا حسین کامیاب ہوئے تھے اب بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے کہ میاں تارک اسمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اب ٹکٹ کس کو مل گیا ہے وہ بھی ایک سیاسی گھرانہ یہاں پر بڑا ایک مضبوط ہے اسغر شاہ صاحب ان کے بدیجے ہیں اور ان کو ووٹ دیا گیا ہے ان کا نام ہے جناب سید افتاب رضا شاہ وہ میاں ف مقابل پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں اب میاں تارک اسمان جنہوں نے سنتالیس ہزار ووٹ لیا تھا ان کے لیے خاصا مشکل معاملہ تھا وہ خود تو نہیں لیکن ان کے اپنے کزن کو کھڑا کر دیا جب وہ کزن کھڑے ہو گئے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ووٹ لیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو گئی بارال اب جا کر اس سچویشن یہ ہوئی کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے قیادت نے بیٹھ کر بات کر کے رازی کر لیا اگلے ع کام انتخابات کے لیے کہ ٹکٹوں کی تقسیم جس طرح امینے اور ایم پی اے کی ہوگی وہ پھر آپ کو اسی طرح سے ارجسٹ کیا جائے گا اب جو ہے وہ آپ تاب شاہ صاحب کو ہمیں ٹکٹ دینے دیں بارال وہ راضی ہو گئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کمزور پوزیشن تھی وہ قدر مستحکم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی میاں فدا حسین کے کوکہ انہوں نے دھڑے بندیوں کو اور اپنے برادری کو اور خاص طور پر جو منچناباد سٹی ہے کوکہ وہ وہاں رہتے ہیں تو ان کا خاصہ وہاں پر اثر رسوخ ہے تو منڈی صادق گنج میکلوڈ گنج اور جو منچناباد تین جو شہری علاقے ہیں اس میں انہوں نے خاصہ اولڈ کیا لیکن دے علاقوں میں بڑا مضبوط اور کانٹے دار مقابلہ ایک دوسرے سے مدے مقابل آ رہے ہیں تو یہاں خاصہ کلوز مقابلہ ہوگا لیکن ہماری جو پرڈکشن بتا رہی ہے وہ اس میں ابھی بھی پاکستان مسلمی نون جو ہے وہ خاصی مضبوط ہے اور میاں فدا حسین کالو کورٹو جو ہے وہ کامیاب یہاں پ ہو سکتے ہیں تو یہ سیچویشن ہے حلقہ پی پی دو سو سینتیس کی اور اس میں خاص چیز جو ہے اگر یہاں کامیابی ہو جاتی ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا ڈسٹرکی پاکستان مسلمی نون کے حصے میں آ جائے گا جو پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ تحصیل ایمنے اور ایم پی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی تو اب دیکھنا ہی ہے سترہ جولائی میں کیا سیچویشن ہوتی ہے امران خان صاحب یہاں اس لیے گئے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حلقہ بہرحال ان کو نظر آ رہا تھا اور وقت کی بھی کمی کے وجہ سے اس حلقے میں جلسہ بھی نہیں ہوا یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے اور انہوں نے جلسہ یہاں پر کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نتائج کیا ہوتے ہیں لیکن ہماری پرڈکشن پاکستان مسلمی نون کی کامیابی کی ہے تقریباً پینسٹھ اور پینٹیس ویسد کے اعتبار سے سترہ جولائی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید جو حل کے رہ گ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ